موسیقی ساس نے زہریلی دعا پلا دی جس سے اس کی حالت بگڑگی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متاثرہ ہاتھوں نے بتایا کہ میرا شہر اکثر مجھ پر تشدد کرتا اور قتل کرنے کی دھمکیا دیتا آج بھی شہر نے اپنے اہلحانہ سے مل کر مجھے قتل کرنے کی کوشش کی متاثرہ ہاتھوں نے آلہ حکام سے انصاف کا مطالبہ کیا بدین پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے مختلف وارداتوں میں مطلوب اشتہاری حمید چابڑو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا پولیس کو اطلاع ملی کہ حمید چابڑو ماتلی کی حدود میں زرداری روڈ پر واردات کی نیت سے چھپا ہوا ہے جس پر ایس ایس پی بدین شبیر احمد کی حدایت پر دورانے ناکہ بندی اشتہاری انام یافتہ ملزم حمید چابڑو اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا جس کے بعد ملزم حمید چابڑو کو پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ایس ایس پی بدین نے بتایا کہ حمید چابڑو نے دو ہزار چار میں ایس ایچو مرتضی مہمن کو قتل کیا تھا حبر شامل کرتے ہیں اوچھ شریف سے جہاں حکمران جماعت کے ایمینے محدوم سید سحیل حسن گلانی اور اس کے بائی محدوم سید سحیل حسن گلانی کا رہائشوں کی ارازی با مبینہ قبضے کی کوشش اہل دے سراپا احتجاج شہریوں کا ٹائر جلا کر سڑک بلا کر کے احتجاجی درنہ آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف کے ایمینے حلقہ 174 محدوم سید سمیل حسن گلانی اور اس کے بائی سید سحیل حسن گلانی نے ہماری ارازی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اور عام حراسان کر رہا ہے ہم غریب لوگ ہیں بے اثر افراد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے شہریوں نے قبضہ مالی سبائی وزیر قانونوں پارلیمانی امور سوشل ویرفیر بیت المال بشارت راجہ کی دمیال ہاؤس آمد متلی وفود سے ملاقاتیں مجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ حیال کیا اس حوارے میں مزید جانتے ہیں راولپینڈی سے تصور ملک سے جی تصور ملک آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں آپ کے بعد جی بالکل سبائی وزیر قانون پارلیمانی امور سوشل ویرفیر بیت المال محمد بشارت راجہ نے دمیال ہاؤس میں ان کی اعمد ہوئی جہاں پر انہوں نے مختلف حفوظ سے ملاقات کی یہاں پر انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے حل کے لیے مطلقہ محکموں کو خدایات بھی جاری کی ہیں بشارت راجہ نے عوام کی خدمت عبادت اور سیاست کو خدمت خلقہ ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ انہوں کا کہنا تھا کہ ہمارا ہر لمحہ عوام کی خدمت کے لیے وقف ہے جبکہ وزیراعظم عمران خان صاحب اور وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار کی قیادت میں پر امن خوشحال اور کرپشن سے پاک نیا پاکستان ہماری منزل ہے جبکہ بشارت راجہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وزیراعظم عمران خان کی قیادت میں اس منزل کو پانے کے لیے بے پناہ میند اور عظم کی اصاد آگے بڑھ رہے ہیں جبکہ انہوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ عوام کی ترقی اور خوشحالی سے بڑھ کر کوئی اور ترجیح نہیں ہو سکتی آخر میں انہوں کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان نے خوشحال ترقی افتار روشن اور پور امن پاکستان کی بنیاد رکھ دی ہے بہت شکریہ تصور ملک ہمیں تو سیلا سے اپ ڈیٹ کرنے کا حبر شامل کرتے ہیں مٹیاری سے جہاں قومی شہرہ پر وین اور ٹرالر کے مبین تصادم کے نتیجے میں دس افراد زہمی ہو گئے ٹرالر الٹنے سے آگ بڑھک اٹھی ریسکیو آپریشن جاری زہمیوں کو مقامی ہسپتال منتقل کر دیا گیا مٹیاری کیبر کے قریب قومی شہرہ پر وین اور ٹرالر میں تصادم ہو گیا جس سے ہواتین اور بچوں سمیت دس افراد زہمی ہو گئے جبکہ ٹرالر الٹنے سے آگ بڑھک اٹھی جس پر قابو پانے کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے جبکہ زہمیوں کو تبیم داد کے لیے ہیدر آباد ہسپتال منتقل کر دیا گیا مقامی پولیس اور موٹر میں پولیس نے ٹریفیک کو آرزی طور پر بند کر دیا ریسکیو ذرائع کے مطابق حادثہ وین ڈرائیونگ کو انگانے سے پیش آیا تھا ہیرپور میں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں کمی نہ سکی نامعلوم چور صحافی تحر بروہی کی دکان کے تالے توڑ کر موبائل فونز اور لاکھ روپے نگتی لے اڑے مقدمہ درج کر لیا گیا ٹنڈو مستی میں چوروں کا راج قائم ہو گیا آئے روز چوری کی وارداتیں معمول بن گئی جبکہ پولیس جائم پیش آناسر کو پکنے میں مکمل طور پر ناکام ہو گئے نامعلوم چوروں نے گزستہ شب مقامی صحافی تحر بروہی کی دکان کے تالے توڑ کر موبائل فونز اور لاکھ روپے نگتی چورا لیے جس پر صحافی برادری اور شہری حلقے سراپا احتجاج بن گئے شہریوں نے علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا سی بی میں بی ایس ڈی ایس بی کے ایزیکٹیو ڈیریکٹر نسی چنہ نے پریس کلب میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں بڑھتی ہوئی جنسی زیادتی کے واقعات تشویشناک ہیں جنسی زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سکول کے نصاب کے ذریعے روزورہ زندگی کی بنیادی مہارتوں پر مبنی تعلیم دھی جائے اس موقع پر روسیس ڈیویلپینٹ فانڈیشن کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر مقبول بلوچ کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے برائٹ سٹار ڈیویلپینٹ سوسائیٹی بلوچستان کے ایگزیکٹیو ڈیریکٹر نسی چنہ نے کہا حکومت پاکستان بچیوں اور ہواتین پر بڑھتے ہوئے تشدد اور جنسی زیادتیوں کی روک تھام کے لیے سخت سے سخت قانون بنائے اور اس پر فوری طور پر عمل درامت کرائے جائے تاکہ ملک میں بڑھتے ہوئے جنسی زیادتیوں کے واقعات کی روک تھام ہو سکے انہوں نے کہا کہ جنسی زیادتی کی واقعات کی تفتیش کے دوران اندازہ پر مبنی شواہد کی بجائے فرانزیک شواہد کو لازمی قرار دیا جائے اور اداروں میں مردانہ حکمیت کے کلچر کا خاتمہ کیا جائے ہواتین کے مسائل سننے کے لیے ہواتین عدالتیں قائم کیجئے نسی چنہ نے کہا کہ بچیوں اور ہواتین سے زیادتی کے واقعات کو میڈیا جس طرح اجاگر کر رہا ہے وہ راجت حسین کا مستق ہے ایوان حمدو نات اور فروغ نات کے ذریع تمام آر این این کے تعاون سے گرستاروز معروف شاہر دانشور اور اینکر پرسن محمد انور رانہ کی رہائشگاہ پر ناتیا محفل مشاہرہ منقد ہوئی جس کی صدارت ملک معروف نات گوشار غلام زبیر نازش نے فرمائی مہمان حسوسی عاطف کمار رانہ اور رانہ عمر فاروق تھے جبکہ نظامت کے فرائز ڈاکٹر احسان اللہ طاہر نے انجام دیئے محفل مشاہرہ میں شہر کے معروف نات گو شہرہ کرام نے بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نظرانہ حائے عقیدت پیچ کیے جن میں صدر اور مہمان حسوسی کے علاوہ محمد اکبار نجمی انصر علی انصر ڈاکٹر بشیر عابد سید اجاز شاہ آجز سحی رشید عوان محمد طیب ڈاکٹر احسان اللہ طاہر بابو رمضان شاہید افتحار احمد مجاہد انبر عوان امجد شریف نیم رضا اور محمد انور رانہ شامل ہے آر این این کے چیف ایگزیکٹوی رانہ عمر فاروق نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایسی عدبی اور علمی محفلیں ہونا بہت ضروری ہیں اور پھر سرکار کی مدھت میں سجائے گی محفل میں حاضری ہماری خوش بھکتی ہے حاضری نے حبصورت مدھت نگاری پر شورا کرام کو بے حد سراحہ محفل میں عدبہ و شورا کے ساتھ ساتھ موززین شہر کی کثیر تعداد نے شرکت کی عزباللہ احمد شیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم علم والوں کی محفل میں عدب والوں کی محفل میں میرے بڑے بزرگوں کے سامنے میری جورت نہیں ہے میرے بزرگ بیٹھے ہیں عاطف صاحب رانہ صاحب میرے ماں متیبیاں بیٹھے ہیں تو بارالہ آپ نے مجھے بولنے کے لئے کہا ہے دو لفظ صرف میں بولوں گا کہ الحمدللہ ہر انسان کو اللہ پاک نے دنیا میں کوئی نکے ذمہ داری لگا کے کس نہ کسے مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے بس میں اپنے متعلق ایک چھوٹی سی بات اظہار کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا کہ میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی زندگی میں کہ میں اپنے مقصد کو تلاش کروں کہ میں اللہ پاک نے جو مجھے دنیا میں بھیجا ہے میرا اس میں کیا مقصد ہے میرا اس معاشرے میں کیا رول پلے ہے تو بس میں اپنے زندگی کے اس مقصد کو تلاش کرتے ہوئے زندگی گزارنے کے کوشش کر رہا ہوں آپ بزرگوں کے زیر قیادت بس میرے لئے دعا کرتے رہیے گا اور میں اپنا حصہ جانے سے پہلے اس معاشرے میں اس قدرت کے اس حسین جو کائنات ہے اس میں ڈال کے جانا چاہتا ہوں بس اس کے لئے آپ لوگوں سے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے دعا گو رہیے گا بہت شکریہ حوار olm شامل کرتے ہیں گجڑاوالہ سے جہاں فوٹو جنرلسٹ اسوییشن گجڑاوالہ کے زیرہ تمام فوٹوگرافی ورکشاپ پریس کلب میں منقطد ہوئی فوٹو جنرلسٹ اسوییشن گجڑاوالہ کے زیرہ تمام فوٹوگرافی کی ورکشاپ پریس کلب میں منقطد ہوئی جس میں ملک کے نامور فوٹوگرافر ارشد گوری اور ٹرینر ادنان نذی نے اہدے حاضر کے تقاضوں کے مطابق فوٹوگرافی کو اپنانے بارے زور دیتے ہوئے کہا کہ سیکھنے کا عمل عمر کے ہر حصے میں جاری رہنا چاہیے ورنہ فل سٹاپ لگ جاتا ہے جدید دور کے مطابق خود کو ڈال لینا ہی اکل مندی ہے اس موقع بر صدر فوٹو جنرلسٹ اسوسییشن نے حتاب کرتے ہوئے کہا کہ فوٹو جنرلسٹ کے لیے تربیتی ورکشاپس کروانا حقیقی تنظیمہ کا حوالین فرض ہے اور ایسی ورکشاپس جاری رکھیں گے تقریب کے احتتام پر شرکہ میں سگما اور روڈ مارک کی جانب سے تحائف تقسیم کیے گے جبکہ فوٹو جنرلسٹ کی بڑی تعداد نے شرکت کی یہاں پر وقت ہوا ہے کمرشل بریک کا ہمارے ساتھ رہیے گا موسیقی